صلاة والسلام علی رسولہی امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد گھریلو اور خاندانی رویے کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے مثالی بیوی ایک بیوی کو اسلام نے کیا احکامات دیئے ہیں ایک مسلمان بیوی کو کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان بیوی کی کیا صفات اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے حضور علیہ السلام کی جو سب سے پہلی زوجہ ہیں ام المؤمنین وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار سے تشریف لائے اور آپ کو عجیب قسم کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے دثیرونی دثیرونی کہ مجھے کوئی چیز اڑھاؤ اور آپ اس کیفیت کا اظہار کر رہے تھے بہت زیادہ خوف کا اظہار کر رہے تھے تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی اہلیہ تھی انہوں نے آپ کو تسلی دی اور بہت سارے ایسے کلمات ادا کیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ یہ کام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کبھی ضائع نہیں کرتے سنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالی زائع نہیں کرتے اس لیے کہ رشتداروں کا خیال بھی آپ کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں جب کسی پر کوئی آسمانی آفت کوئی مسیبت کوئی حادثہ کسی کو پیش آ جاتا ہے تو اس کا بھی آپ خیال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی زائع نہیں فرماتے ہیں اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوی کے حیثیت رکھتی تھی انہوں نے سب سے پہلے تو اسلام قبول کیا اگر یہ دیکھا جائے کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ ایک عورت کی شخصیت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور پھر اگر ہم اس کو کیٹی گرائز کریں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ آپ ان کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو آپ کے چچہ ذات ہیں اور وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ تورات بھی لکھا کرتے تھے انجیل بھی ہاتھ سے لکھا کرتے تھے ان کے پاس لے کر گئیں اور سارا ماجرہ سنائے کہ یہ ساری کیفیات ان کو پیش آئی ہیں تو انہوں نے جب یہ ساری کیفیات سنی چونکہ انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی انجیل پڑھی ہوئی تھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی مععود نبی ہیں جس کا تورات اور انجیل میں تذکرہ تھا کہ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرمائیں گے انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکالے گی حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ کو بہت تحرت ہوئی تعجب ہوا کہ مجھے میری قوم مکہ سے نکالے گی آپ نے فرمایا کہ وہ مکہ سے نکالیں گے اس لئے کہ حضور علیہ السلام کو تو مکہ کے سارے لوگ صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے اپنے ہر تنازعہ ہر مشکل کے اندر جب ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو فیصلہ کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو حضور کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر مری قوم مجھے کیوں اپنے شہر سے نکالے گی تو اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور حضور علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثالی بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کو تسلی دی اس کے بعد آپ کی نبوت پر ایمان لائیں اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور ان سے ملوایا اور اس کے بعد جبکہ ورقہ بن نوفل نے بتا بھی دیا حضور علیہ السلام کو کہ آئندہ جو آپ کا مستقبل ہے مستقبل قریب جو آپ کا ہے وہ انتہائی کٹھن ہے اس میں آپ کو بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بوجود یہ کہ بہت مالدار تھی انہوں نے کسی قسم کے استغناہ کا اظہار نہیں کیا اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ اتنی مشکلیں کون برداشت کرے گا یہاں سے تو اگر ہمارے راستے الگ ہو جائیں تو اچھا ہے بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا یہ سفر تے کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزار دی اسی لئے حضور علیہ السلام ان کی وفات کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے اور ان کی کوئی سہیلیاں اگر آ جاتی تھی تو حضور علیہ السلام ان کا بھی بہت اکرام کیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ وہ عورت ہیں جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب میری قوم نے مجھے تقذیب کی اس نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سب لوگوں نے مجھے نکال دیا تو عورت اور بیوی اس رشتے کا جو مقصد قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے اس رشتے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے حصول سکون کہ انسان کو سکون حاصل ہو جائے ایک شوہر کو اگر اپنی بیوی سے دل کا سکون دل کا اتمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ مثالی بیوی ہے اب سکون کس طرح حاصل ہو سکون اپنے شوہر کو کس طرح پہنچایا جائے اس کے مختلف اسباب مختلف ذرائع ہیں لیکن ایک جملے میں جو خلاصہ قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةَ کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ ان کے درمیان محبت اور شفقت اور ہمدردی کا تعلق ہو تو اگر ایک بیوی ایک مسلمان بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے اور اس کے شوہر کو اس سے سکون نصیب ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ایک مثالی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہے اور جس طرح شریعت شریعت کا تقاضہ ہے شریعت کا مطالبہ ہے وہ اسی کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی تھی جنت کے اندر کسی نعمت کی ظاہر کمی تو نہیں تھی ان کو لیکن ان کو پھر بھی ایک کمی محسوس ہو رہی تھی اپنی زندگی کے اندر ایک خلا محسوس ہو رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا میرے پاس ہو جس سے میں تھوڑا سا انس حاصل کروں جس سے میں اپنے کوئی دل کی بات کر سکوں اور اسی لئے حضرت حوہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش فرمائی اور پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا قرآن کریم کے اندر سورة النساء کی آیت ہے سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کا نگران بنایا ہے انتظامی نگرانی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میسج جس کو دی ہے وہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے مرد کو قوام بنایا ہے منتظم بنایا ہے وہ گھر کے امور کا انتظام کرتا ہے اس کو سنبھالتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو ایک تو اگر ایک مسلمان بیوی بحیثیت ایک مثالی بیوی کے زندگی گزارنا چاہتی ہے سب سے پہلے اس سے یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ مرد نگران ہیں اور عورت اس کی تابدار ہونی چاہیے عورت کو اس کا تابدار ہونا چاہیے اگر عورت مرد کو نگران مرد کو بڑا مرد کو گھر کا سربراہ تسلیم نہیں کرتی اس کا مطلب وہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل نہیں کرتی اس لیے کہ ان کی صفت قرآن نے بیان کی ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِطَاتٌ عربی کے اندر دو لفظ آتے ہیں ایک لفظ آتا ہے اطاعت کا اور ایک لفظ آتا ہے قنوط کا اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا اور قنوط کا مطلب ہوتا ہے مکمل تابداری کرنا عورتوں کی جو خوبی اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ مطیعات نہیں اطاعت کرنے والی نہیں بلکہ قانتات مکمل اطاعت کرنے والی اب ظاہر بیوی اسی وقت اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اس کی بات مانے گی جب اس کے دل میں یہ یقین مستحکم ہوگا جب اس سے اس بات کا قوی یقین ہوگا کہ شوہر گھر کا نگران ہے اور میں نے شوہر کی بات ماننی ہے گھر کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسی چیز کا تعاین نہیں ہو پاتا کہ گھر کا سربراہ مرد ہے یا عورت ہے مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا اور عورت بساوقات اپنے معاشرے کی وجہ سے اپنے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے یہ چاہتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے یا میرے پاس کوئی دنیاوی عہدہ بڑا ہے اس لیے مجھے گھر کا نگران ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے پھر تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی صفت ایک مثالی بیوی کی قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرنے والی ہو اب اطاعت کرنے کا مطلب ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بساوقات ایک کام انسان نہیں کرنا چاہتا ایک کام انسان کی دل پر ناگوار گزرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں لیکن جب کوئی بڑا حکم دے دیتا ہے تو وہ کر لے اس کام کو مثلا اگر بیوی میں کے جانا چاہتی ہے اور شوہر کسی وجہ سے اس کو روک رہا ہے کہ ابھی تم نہیں جاؤ دو دن بعد چلی جانا ہفتے بعد چلی جانا تو اب بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی بات مان کر رک جائے اور میں کے اس وقت نہ جائے جب وہ اس کو منع کر رہا ہے بلکہ اس وقت جائے جب وہ اس کو اجازت دے دے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے تھوڑا سا عصار کرنا پڑتا ہے بساوقات ایک چیز انسان کو اچھی نہیں لگتی لیکن ظاہر ہے جب آپ نے ایک شخص کو اپنے گھر کا سربراہ تسلیم کر لیا بڑا تسلیم کر لیا اور اللہ تعالی نے اس کو سربراہ اور بڑا بنایا تو اس کا تقاضہ پھر یہی ہے کہ پھر آپ اس طریقے سے چلیں جس طریقے سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ خلاف شریعت امور کے اندر کسی کا حکم ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ اگر کسی ایسے کام کا حکم شوہر دے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو اس صورت میں یہ بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے بلکہ الٹا شوہر گناہگار ہے اس حکم دینے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم دینا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے تو جہاں تک جائز امور ہوں وہاں پر شوہر کی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابداری کرے دوسری صفت قرآن کریم نے بیان کی حافظات للغیب بما حفظ اللہ کہ وہ عورت کی وہ شوہر کی عزت اس کی آبرو اس کے مال اس کی اولاد اس کے گھر اور اس کی تمام چیزوں کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی اب عورت اس کے مال کی حفاظت کس طرح کرے کہ اس کو بے جا کاموں میں خرچ نہ کریں آج کل جو عورتوں کی فرمایشیں ہوتی ہیں دیکھا دیکھی کہ فلان کی بیوی نے یہ چیز خریدی فلان کی بیوی کے پاس اس قسم کا جوڑا ہے اس نے یہ چیز خریدی فلان چیز خریدی تو اپنے شوہر کے سامنے آ کر دوسرے کسی کسی عورت کے شوہر کا تذکرہ کرتی ہیں اس کی تعریفیں کرتی ہیں کہ اس نے تو اپنی بیوی کو یہ جوڑا دلایا اس نے تو یہ چیز دلائی اور اس طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کا مال زیادہ سے زیادہ کسی طرح خرچ کروائیں تو مرد کے مال کی حفاظت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے ایک اچھی اور مثالی عورت کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سلیقے سے رہنا جانتی ہے اگر مرد فضول خرچی کرتا بھی ہو تو اس عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو روکے وہ یہ کوشش کرے کہ کسی طرح اپنے شوہر کے مال کو محفوظ کرے تو اس لیے نہ تو بھیجا فرمائشیں آپ اپنے شوہر کے دنیاوی سٹیٹس کو دیکھیں آپ دیکھیں اس کی آمدنی کتنی ہے اس کی انکم کتنی ہے اس کے حساب سے اگر آپ اس سے مطالبہ کرتی ہیں اور اس کے حساب سے اگر آپ اس کے ساتھ چلتی ہیں تب تو یہ زندگی آپ کی ٹھیک چلے گی اور اگر آپ نے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو یہ زندگی بگاڑ کی طرف جائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا انظرو الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظرو الى من ہوا فوقکم وذالک اجدرو اللہ تزدرو نعمت اللہ علیکم کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو آپ کو اگر عید کا ایک سوٹ ملا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلان کے پاس تو دو سوٹ ہیں اور میرے پاس ایک ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے پاس عید میں پہننے کے لیے ایک نیا جوڑا بھی نہیں ہے آپ نے اگر کوئی سوٹ دو ہزار کا خریدہ ہے تو آپ اس کو مت دیکھیں جس نے پانچ ہزار کا خریدہ ہے آپ اس کو دیکھیں جس نے دو سو کا تین سو کا چار سو کا سوٹ خریدہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ عادت کوئی اپنا لیتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور قناعت کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی مرد یا کسی عورت کو قناعت نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کی دعاوں میں یہ دعا شامل تھی اللہم مقنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور اس میں مجھے برکت عطا فرما تو دوسری صفت ایک مثالی بیوی کی قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ وہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی تمام چیزوں کی اس انداز سے حفاظت کرے کہ اس کو اپنی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو اس کو اپنی عدم موجودگی کا احساس نہ ہو اسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر النساء امرأتن اذا نظرتہ سررتکا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے یعنی اس کا دیکھنا تمہیں خوش کر دے اب خوش کرنے کا کیا مطلب بیوی اپنے شوہر کو اپنے قول سے بھی خوش کرتی ہے قول سے خوش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شوہر نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ساری زندگی گزاری ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی شکریہ کے دو بول اپنی زبان سے ادا کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ انسان کے احسانات تو بہت کم ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمتوں کا شکریہ انسان کے اسے ادا کرے گا تو قول سے خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اپنے شوہروں سے گلے شکویں نہ کیے جائیں بلکہ جو انہوں نے احسانات کیے ہیں ان کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا آپ نے یہ احسان کیا اور اس کے سامنے اپنے والدین کی خوبیاں بیان کرنے کے بجائے اس اپنے شوہر کی خوبی بیان کی جائے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے کہتی ہے میں تو ماں باپ کے گھر میں اس طرح رہتی تھی یہ کھاتی تھی اس طرح پہنتی تھی میرا یہ حال تھا وہاں پر جب سے یہاں پر آئی ہوں مجھے دو ٹائم کا صحیح کھانا نصیب نہیں ہوتا اس طرح کے گلے شکویں کرتی رہتی ہیں تو یاد رکھئے اس طرح کی باتیں کرنے سے ظاہر ہے کہ شوہر خوش تو نہیں ہوتا جب شوہر خوش نہیں ہوتا اس کا مطلب جو عورت اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے وہ ایک مثالی بیوی نہیں ہے وہ ایک بہتر عورت نہیں ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بہتر عورت کی صفت یہ بتائی ہے کہ جب شوہر اس سے ملے شوہر گھر میں آئے تو اس کو خوشی ہو اسی طرح آپ اگر دیکھیں شوہر کام سے تھکا ہوا آیا تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی ہے کہ عورت شکوے شکایت شروع کر دیتی ہے سسرال والوں کی شکایتیں شروع ہو جائیں گی آج ایسا ہو گیا آج فلان ہو گیا اور ترہ ترہ کی شکایتیں اور باتیں شروع ہو جائیں گی اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے کس حالت سے گزر کر وہ گھر میں داخل ہوا ہے کسی سے لڑ کر آیا ہے اس کا کسی سے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ گھر میں آیا اور آتے ساتھ ہی آپ نے اس کو شکوے شکایت شروع کر دی تو ظاہر ہے اس عمل سے شوہر خوش نہیں ہوتا بلکہ آپ اس کو سانس لینے دیں آپ اس کو پانی پلائیں اس کو سکون سے ہونے دیں جب بلکل سکون سے ہو جائیں اتمینان سے ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ بلکل ریلیکس ہو گئے ہیں اس وقت سلیقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ جو بات آپ کرنا چاہتی ہیں آپ ان سے کریں تو اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ دو حالات کے اندر جب مرد تھکا ہوا آئے اور جب وہ جلدی میں گھر سے نکل رہا ہو ان دو حالات کے اندر اس طرح کی باتیں مردوں سے شوہروں سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب آپ دیکھیں کہ وہ گھر میں موجود ہے اب بلکل ریلیکس ہے اس کو کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہے اس وقت آپ نے جو بات کرنی ہے سلیقے سے کر لیں تو پہلی بات حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سر رت کا کہ آپ کو خوش کریں اپنے قول سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول سے حضور علیہ السلام کو خوش کیا اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے بھی خوش کرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی گزاری حضور علیہ السلام کے ساتھ باوجود یہ کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی آئندہ کی زندگی بہت مشکل اور کٹھن ہے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھ لیجئے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے حضور علیہ السلام ایک نبی بھی تھے ایک پیغمبر بھی تھے ایک حکمران بھی تھے ایک سپہ سالار بھی تھے ایک قائد بھی تھے ایک سیاسی لیڈر بھی تھے مذہبی رہنما بھی تھے حضرت فاطمہ ان کی صاحبزادی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب ایک باغ تھا وہاں جایا کرتے تھے اور جو باغ کا مالک تھا اس کے لئے کونے سے پانی نکالتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ ایک ڈول کے بدلے مجھے ایک خجور دے دیا کرو تو وہ دس ڈول نکالتے اور دس خجوریں لے کر گھر میں آ جاتے تھے اور وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کھائے کرتے تھے اب آپ ان کے سٹیٹس کو دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس شخصیت کی صاحبزادی ہیں اور ان کا اپنے شوہر کے ساتھ دیکھیں گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے اور اسی طرح جب قضوہ خیبر کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت حضور علیہ السلام کے ہاتھ آیا اور آپ نے مسلمانوں میں بہت فراخدیلی کے ساتھ تقسیم فرمایا تو کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ بھی اپنے والد کے پاس جائیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایک غلام یا باندی مل جائے تو آپ اتنی محنت سے کام کرتی ہیں تو آپ کو کچھ سہولت ہو جائے گی تو وہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں گھڑے پڑ چکے ہیں پانی کے مشکیزے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر جھک گئی ہے یہ ساری صورتحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی تو اب آپ دیکھئے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس طرح مشکل وقت میں ساتھ دیا ان کا اور کس طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کی اور اپنے عمل سے ہمیشہ ان کو خوش رکھا آج کل ایک بہت بڑی قابل غور بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بیوی اور بیوی کے والدین کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے مثلا ساس سسر کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے شریعت میں بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے یا اپنے سسر کی خدمت کرے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے لیکن میاں بیوی کے جو یہ رشتہ ہوتا ہے یہ اس طرح چلتا نہیں ہے اب اگر بیوی کے یہ ذمہ داری نہیں شوہر بھی بہت سارے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی مثلا اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے شرعان شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا علاج کروا ہے اسی طرح اگر شوہر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو میکے لے کر جائے یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں شوہر کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کے گھر والے اگر ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ دیکھنے کے لئے اپنی بیٹی کو آئیں تو اس کو یہ اجازت دے دیں ان کو کہ آپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیں تو یہ بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جو مردوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی اسی طرح بساوقات مثلا نبی صدق فطر کا ادا کرنے کا موقع آئے گا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی طرح سے بھی ادا کر دیتے ہیں اب یہ شوہر کی ذمہ داری تو نہیں ہے اسی طرح بعض شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی زکاة بھی اپنے مال سے ادا کر دیتے ہیں یہ شوہر کی ذمہ داری تو نہیں ہے تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ قانون سے نہیں چلتا یہ چلتا ہے کمپرومائز سے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں تو بہت سارے وہ حقوق جو شوہر کی ذمہ نہیں تھے وہ ادا کر رہا ہے تو بیوی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شوہر کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے اور جن باتوں سے اس کے شوہر کو خوشی ہوتی ہے وہ کام اگر وہ کرے گی تو ظاہر ہے جب وہ عورت کا شوہر خوش ہوگا تو یہ عورت ایک مثالی بیوی بن جائے گی اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے مثالی بیوی کی یہ صفت بیان فرمائی کہ جب وہ اس کو دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں اور دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَا کہ جب آپ بیوی کو حکم دیں تو وہ آپ کی اطاعت کریں آپ کی بات مانیں آگے سے حیل و حجت کرنا لوجک پیش کرنا منطق پیش کرنا کہ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بات وہ نہ کریں اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِزَتْكَا فِي مَالِكَ وَنَفْسِكَا کہ جب آپ اس کے پاس نہ ہوں جب آپ گھر سے کسی سفر پر ہوں گھر سے باہر ہوں تو وہ اپنی عزت کی آپ کی عزت کی حفاظت کریں اور آپ کے مال اور آپ کی اولاد کی حفاظت کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مثالی بیوی کی صفات میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کریں کہ اس کا شوہر اس سے خوش رہے آج کل اگر دیکھا جائے سب عورتیں اس بات کی تلاش میں ہیں اس بات کی جستجو میں رہتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے شوہر کو اپنے تعویدار کر لیں علماء نے یہ بات لکھی ہے شوہر کو تعویدار بنانے کا اور اپنی بات اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ خود کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لو جب شوہر یہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے آپ کو میری مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے اور جس طریقے سے میں اس کو کہتا ہوں یہ اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے تو وہ خود بخود اس کا دل آپ کے لئے نرم ہوگا اس کی دل میں آپ کے لئے خیر کے نیکی کے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے اور آپ کا یہ گھرانہ بہت اچھی طرح چلنے لگے گا شوہر کو اللہ تعالی نے جو سروراہی عطا فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمراً احداً این یسجد لیاحد لآمرت زوجتاً این یسجد لزوجہاً او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے یہ مقام اللہ تعالی نے شوہر کو دیا ہے آج کل تہذیب مغرب اور تہذیب جدید کی تقلید کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں حقوق نسوان کے نام نحاد علم بردار وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیوی کو گھر میں قید کر دیا ہے اور شوہر کو آپ نے اس پر حاکم بنا دیا ہے تو یہ بات تو ان کو چبھتی ہے اور یہ بات تو ان کو محسوس ہوتی ہے کہ ایک عورت اپنی ساس کی خدمت کیوں کر رہی ہے لیکن اسی عورت کو جب گھر کی چار دیواری سے نکال کر ائر ہوسٹس بناتے ہیں اور چار سو لوگوں کی وہ خدمت کرتی ہے اس وقت ان کا کیا جواب ہوتا ہے ایک عورت جب گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو اس کو تو اس کے حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور مارکیٹ میں عورت کو ایک کمرشل چیز بنا دیا گیا ہے آپ دیکھیں عورتوں کے لیے جو جوبز آتی ہیں جو ویکنسیاں آتی ہیں وہ عموماً اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ کہیں ریسپشن پر اگر بٹھانا ہے کہیں ہوسٹس بنانا ہے کہیں ویٹرس بنانا ہے اس طرح کی جگہوں پر ان کو نوکرییں دی جاتی ہیں تو اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ اور کوئی مذہب اور کوئی دین اور کوئی نہیں دے سکتا اور ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ مغرب کے ان ناروں یہ دلکش نارے ہیں شوگر کوٹڈ نارے ہیں یہ یہ اوپر سے شوگر ہے اوپر سے انہوں نے خال رکھا ہوا ہے میٹھی چیز کا اندھر زہر ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالی ہی کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو اس کی وہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھرے لو معاملات کے اندر ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ہم سے تقاضہ ہے اور جس کا ہم سے شرن مطالبہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی